الحمدللہ رب العالمين جیسے ابھی آپ نے کہا نا اس کے صدقات کے لئے اچھا ایک عمل ہے بڑا پیارا سورہ کحف کا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی پر جادو ہے بڑا سخت قسم کا یا معاملات اس کے خراب ہوئے ہیں کاروبار نہیں چل رہا صحت نہیں بن رہی اور کچھ معاملات ہیں اس کے تو اس کو یہ چاہیے کہ ہر ہفتے اور منگل کے دیماغ گوشت لے لے ایک پاو بکرے کا گوشت جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے وہ یا تو خود پڑھ لے سورہ کحف کی تلاوت کرے گوشت سامنے رکھ لے سورہ کحف کی تلاوت وہ خود کر لے اگر خود نہیں کر پا تھا تو کسی اور کو بول دے خود اس کے سامنے بیٹھ جائے گوشت وہ سامنے ہو مریض بھی سامنے ہو اور کوئی شخص اس کے تلاوت کر لے تلاوت کرنے کے بعد گوشت پہ دم نہ کرے بلکہ گوشت اس کے اوپر سے اکیس بار اتارے یعنی الٹی سائٹ سے سیڈی طرف ایسے کر کے لے گھما کے الٹا پھر یوں کر کے جیسے اکیس بار گھما لے اور وہ گوشت کسی کتے کو کھلائے ہو سکے تو کالا کتہ آؤ اچھا اگر جادو ہوگا اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو کتہ گوشت نہیں کھایا گا یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ ایک صاحب کا جو نے علاج کیا ان کا معاملہ کچھ ایسی تھا تو انہوں نے کہا بھی دیکھیں دین کے کام کرنے والے تھے کہنے لیکن میں نے ایک دفعہ ایک لارڈ جو ہے وہ خالی کروایا کسی نے قبضہ کیا وہ تھا وہ جگہ ہم نے خرید لی مسجد کے نام پر اب وہ جو قابض تھا وہ خالی نہیں کر رہا تھا وہ تھا کوئی صفلی کر رہا تھا وہ بڑا ہی خطرنات قسم کا تھا تو کہلنے کے کہ ہم نے جس آمل کو بیچ میں ڈالا وہ ہسپیٹل پہنچ گیا تو کہلنے کے آپ بھی ہاتھ اس میں ڈال لیں یا ذرا سوچ سمجھ کے میں نے کہا بھئی اس میں ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہم نے تو کچھ آتا جدھا ہی نہیں ایک عمل ہے وہ آپ کر لیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کہلنے کے کیا میں نے ان کو یہ جو نہ بتایا اب وہ خود آفیس بھی ہیں تو انہوں نے کہا چلے میں اس کو بتا ہوں بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں کیا بتا دیا ہے ہم لے کے نکلتے ہیں جس جگہ پہ ہم تین سو چار سو کتے دکھا کرتے تھے یعنی کسی کبرستان کے پاس کچھ رکونڈی پہ کہ جب ہم یہ گوش لے کے جاتے ہیں آپ اس گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہیں کتے بھاگ جاتے ہیں میں نے کہا یہاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بودی خطرناک ہے کہہ رہے بھرم ایسی ڈال دیتے ہیں میں نے کہا پھر تم ڈال دیا کرو اب جو بھی کھا لے کالا کتہ نا بھی کھا کے خیر ہے اس میں جو اصل میں اس کا نام ہے نا کتے کے نام قتمیر اصحاب کاف کا جو کتہ ہے تو اس عمل کا تعلق جو نا کتے کے ساتھ ہے تو ایسا کچھ معاملہ ہے کہ جو بھی جادو اتارنے کے لئے جو بھی جنات وغیرہ آئیں گے ہماری اس کے لئے خدمت کے لئے مدد کے لئے تو یہ گوشت سمجھ لیں اس کی دعوت ہے یعنی ایک طرح سے اب وہ ذائع سے بتایا ہم مسلمان ہیں تو ہماری خدمت کے لئے یا مدد کے لئے کوئی مسلمان ہی جن آئے گا تو وہ کتے کی شکل میں آگے اور اس کو کھائے گا اگر اس نے کھا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کام کرے گا وہ جنات کی دنیا میں پھر آپ پھر آپس میں جو بھی ہو ان کی صلاح ہو لڑائی ہو وہ جیسے بھی کرے گا وہ کر لے گا سیٹل کرے گا اس معاملے کو کیونکہ معاملہ روحانی سے تعلق رکھتا ہے تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو اب تقریباً چار مہینے ہو گئے ہر ہفتے ہر منگل کو وہ بیچارے لے کر جائیں گوشت کالا کتا نہیں آئے اور کوئی اور مشکل سے اس کو دیں اچھا ان کی جنب انہوں نے بہت ڈھونڈا کہیں جائے کالا کتا مل جائے انہوں نے دیکھا ایک جگہ پہ اور ایک بہت اچھا گھر میں بنگلے میں ایک انہوں نے جنب کتا پالا ہوا تھا وہ تھا برکت سیاہ اب یہ اس کے پاس گئے وہ بڑا قیمتی کتا تھا اب یہ گئے انہوں نے بولا کہ ہم اس کو گوشت کھلانا جاتے ہیں انہوں نے بولا بھائی یہ ایسے نہیں کھاتا گوشت اس کا ایک طریقہ ہے اس حساب کی طاب ہے اور ہم تمہارا گوشت کیوں کھلائیں صدقہ گوشت ہے ہمارا کتا مر گیا تو اب کوئی اس کو جنب کھلانے کے لئے بھی تیار نہ ہو اور ان کے معاملات رکھے وہ کھلنے کے ہم چار سال سے پراپٹی کے کام کرتے ہیں چار سال سے کہہ رہے ہیں میں نے ایک سودا نہیں کیا ایک مکان دکان کرائے پہ نہیں دی میں نے آج چار سال ہو گئے اچھے جگہ پہ دکان ہے ان کی اس وقت کے حالات میں تقریب آج سے دس سال بہلے ان کی دکان کے کرائے مرے خل ہوگا کوئی ایک لاکھ روے تک ہوگا تو ایسی جگہ پہ تھا ان کا کہ یعنی ایردگیرد بنگلے کوٹھیاں اور کہہ رہے ہیں میرا برابر والا ہے دوسرا میرا ایک رشتے دار ہے وہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ جن عرب پتی ہو گیا اور میں وہیں کہ وہیں کھڑا ہوں بلکہ جو میری جمعہ پہنچی تھی وہ میں کھا چکا ہوں ساری اب میں یعنی کیا کرو سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا بھائی اس عمل کو آپ کرتے ہیں پھر چار مہینے کے بعد وہ ایک کتہ آیا اور کالے رنگ کھتا اس پر وہ گوشت کھا لیا کہنا اس کے بعد سے پھر ہمارے حالات انہوں نے جنہ بتایا کہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے پھر وہ اتنے ٹھیک ہوئے کہ ماشاءاللہ پوری فیملی حج پر گئی ٹھیک ہے مجھے نہیں لے گر گئے نہیں میں ایسا ہی ہاں تو ہوتا ہے سپہہ مولاد کافی سارے ہو جاتے ہیں تو وہ حج پہ بھی گئے انہوں نے بہت اچھا ماملہ ان کا ہو گیا سورک کا ہف یہ اگر کوئی پڑھے ہر ہفتے اور ہر منگل والے دیت ایک با گوشت سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد اتار کر اس پہ دم نہ کریں کیونکہ زیادہ سے بات ہے آپ نے ڈالنے کتے کو ڈالیں گے پھیکیں گے تو وہ اچھا نہیں ہے بیعت بھی ہوگی زیادہ سے بات ہے اور اس کے بعد اتار گئے آپ یوں کر کے ڈال لیں اسی طرح سورک کا ہف کے علاوہ بھی گوشت کا صدقہ ہوتا ہے جو کہ بڑا ایکٹیو ہے یعنی زوردہ صدقہ ہے نا وہ یعنی اس کے علاج کے لئے ایک ہمارے دوست ہی ہیں عمین بھائی حافظ صاحب ہیں ان کے بہنوں ہی صاحب کا مسکلاتہ ہوش ہے وہ بھی بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ لیکن وہ اتنے بیمار گھٹنے ان کے گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہوئے اچھا دل کے تین وال ان کے بند ہیں اس کے بعد یہ جنہ کرونا کے آنے سے پہلے کی بات ہے بلکل کرونا واری ان کی علامتیں ساری کی ساری وہ مجھے لے کر گئے کہنے لے گا یا رہے ان کو دیکھ لو تھوڑا سا اتنی کیا ہوگیا انہیں ایسے چلو ٹھیک ہے کچھ دم بھوم کر کے دیا ان کو تھوڑا بہت تعویزات وغیرہ دے دیئے میں نے کہا ان کا آپ صدقہ دیں روزانہ ایک پاؤ ایک پاؤ دے دیں گے ان کو ہم دے سکتے میں نے کہا ایک پاؤ ان کا صدقہ دیں روزانہ ایسی اتار کے کچھ بھی نہ پڑیں اتار کے جو ہے آپ کسی بھی غریب آدمی کو دے دیں کوئی نہ لے تو پھر کسی جھاڑیوں میں ڈال دے کوئی جانور کھا لے گا اور ان کو ہر ہفتے اور منگل والے دن ہفتے والے دن جو ہیں وہ کالے رنگ کی مرغی اور منگل والے دن لال نگ کی مرغی ان کے اوپر سے اتار کے صدقہ کر زندہ زندہ کسی کو دیتا تو انہوں نے تو تقریباً چالی زند کیا ہوگا یہ حمل تو ان کے گھر والوں نے بولا بھئی یہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اللہ جانے کیا کیا ہے ان کی پرابلم ٹھیک ہوئی ہے انہوں میں یہ تفصیل نہیں مطائی نہ انہوں سے میرا دوبارہ تابتا ہوا بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئے اب کیا پتا کیا کیا معاملات ان کے ساتھ وہ ریپورٹوں میں کچھ آ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ جنات کا معاملہ باز وقت ہوتا کچھ ہے ریپورٹوں میں کچھ آتا ہے باز وقت بہت کچھ ہوتا ہے ریپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا تو یہ کیونکہ جادو کے معاملات تو ایسے ہی ہیں کہ آنکھوں میں پردہ آ جاتا ہے جب آنک پہ انسان کی آنکھ پردہ آ سکتا تو مشین پہ بھی آ سکتا ریپورٹے چینج بھی ہو سکتی ہے یہ جنات بہت کچھ کرتے جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے اور جادو سے وہ کچھ ہوتا ہے جو سمجھ بھی نہیں آتا بن جائے گا جادو سے بڑھ کے نظر ہے جادو تو کوئی کرے گا نظر تو ایسی لگ جائے گی نظر تو ایسی لگ جائے گی آپ کو کہ اپنے جو ہیں وہ قریبی کی بھی لگ جائے گی اپنے محبت کرنے والے کی بھی لگ جائے گی تو اس کے لئے سورہ فلق اور ناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں یہ جادو کے لئے بھی بہت اچھی ہیں سورتیں اور صبح و شام بلکہ چاہیں تو پانچوں نمازوں میں اس کو پڑھیں اس کے پڑھنے والے پر کسی کے جادو کا وار اثر نہیں کرتا سورہ فلق اور ناس گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں تین تیر بار بھی اگر پڑھ لیں انشاءاللہ اس پہ جادو نہیں ہو سکتا اگر ہوگا بھی تو ہلکہ بھلکہ ہوگا اور مکمل اثر نہیں کرے گا وہ ایسے ایک ہوتا ہے کہ بلکل انسان کو جگڑ لیا بلکل وہ برے حالوں کو پہنچ گیا ایسا نہیں ہوگا بدحالی پہ اس کی کنڈیشن نہیں آئے گی انشاءاللہ تو یہ ہمارے ہتھیا آ رہے ہیں ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے سورہ فلکورناز کسی لئے اتری دیئے اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اقاضے بشری بعض معاملات میں آپ پہ جادو کا اثر ظاہر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھی معاملات میں کچھ بھول جائے کرتے تھے اللہ کی یعنی حکم سے اللہ کی جنہ مشیعت سے باندھا ہوا ہے تو جبریل علیہ وسلم حاضر ہوئے فرمایا کہ یہ میری حالت کیوں ہے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ پر جادو ہوا ہے ایک یہودی ہے کمبخت لبیر بن آسم اس کی بیٹیاں جادو گر نہیں آئیں انہوں نے فلان کوئے میں آپ کے نام کا جو ہے پتلہ گھاڑا ہوا ہے اس میں آپ کے مبارک ہے کنگی مبارک ہے اس کے کچھ دندانیں ہیں اور اس میں سویاں چوب ہوئی ہوئی ہیں فرما ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے تو یہ نکال کے لئے کر آئے جبریل علیہ السلام کوئے میں سے اور پھر وہ آپ کے سامنے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھا پتلہ دیکھیں وہی بات ہے پتلہ بھی ہے گاڑا بھی جاتا ہے نکالہ بھی جاتا ہے موکل بھی ہے اس کو نکالنے کے لئے یعنی جبریل علیہ السلام وہ بھی حاضر ہوئے پھر تلاوت بھی ہوئی سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت تو جیسے جیسے ان آیتوں کی تلاوت ہوتی تو ویسے ویسے گریں کھلتی چلے جاتی ہیں گیارہ اس میں گریں تھی دم کی و دھاگے کی گیارہ گریں تھی تو گیارہ کی گیارہ وہ کھل گئی یہ اس میں گیارہ آئیتیں ہیں سورہ فلق میں سورہ ناس دونوں کو ملائیں تو گیارہ آئیتیں تو اس کا گیارہ سے ایک تعلق ہے گیارہ میں سے ہے نا گیارہ کا عدد ہے گیارہ کا عدد بڑا زبردست ہے تو یہ ان آیتوں کی تعداد گیارہ ہے ان کو اگر گیارہ گیارہ بار ان کو پڑھ لیا جائے تو اس مجھے لئے جان ہی چھوڑ جاتی ہے بلکل اور اگر کسی بھی جادو نہیں ہوا یہ نظر نہیں لگی بھی تو اس کو اگر کوئی پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں تین تین بار ہی کر دیں بچوں کو دم کر دیں تو ان کو نظر نہیں لگے گی بچوں کو لگتی نا زیادہ زیادہ بچوں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ہلکا خون ہوتا ہے لگتے بھی پیارے ہیں جو دیکھتا ہے پیار سے دیکھتا ہے تو نظر بھی لگ جاتی ہے ان کو ایسے اسی طرح ہر چیز پر جو آپ کی چیز ہے نئی گاڑی ہے گھر ہے مکان ہے اچھا آپ کے یعنی اپنے کپڑے ہیں تو اس پہ نظر لگ جاتی ہے ہر نعمت پہ نظر لگ سکتی ہے تو اپنی حفاظت کی لیے سے چاہیں تو پانچوں نمازوں میں تین تین بار سورہ فلک اور ناس پڑھ لیا جارے اگر کوئی اپنا علاج خود کرنا چاہتا ہے تو گیارہ گیار بار اس کو رکھ لیں سورہ کحاف سے اپنا علاج خود کر سکتا ہے وہ جو ابھی میں نے طریقہ عرض کیا خود کر لیں ہاں کسی کا نہ کرے خود تو وہ مبتلا ہے ہی جو ہے لیکن اگر کسی کا کرے گا تو اس کے لئے پھر اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہ ہو کہ اس پہ سے اتر جائے اور آپ کے پاس وہ تشریف لے آئے کہ چلے حضرت وہ نہیں تو آپ ہی صحیح تو اس میں تھوڑا دھیان کرنا چاہیے یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر اجازت یہ کرنے کے نہیں ہوتے ابھی بھی کوئی کرنا چاہے تو وہ پہلے اجازت لے لیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ان معاملات سے ہماری جان چھڑائے جادو اور جنات سے محمد کے نام لہبہ ہے دل میں صورت انہیں کی بستی ہے